السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کورین پوٹیٹو نوڈلز کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بہت ہی زیادہ سوفٹ اور نرم بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ ویڈیو میرے ایک سبسکرائبر کے لیے ہے جنہوں نے مجھے بہت زیادہ کومنٹ کیا تھا کہ آپ پلیسے ویڈیو بنائیں تو انہی کے لیے ہے یہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آنے والا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے آلو یہ نیا آلو ہے جسے نیا آلو بولتے ہیں جس کے اوپر اس طریقے سے چھلکے ہوتے ہیں اسے نیا آلو بولتے ہیں تو اسے ہمیں اچھے سے دھو کر اُبالنا ہے تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں پانی آلو کو اس طریقے سے میں نے چھوٹے کر لیے ہیں ایک آلو میں چار فاقی کیا تھا میں نے اور اسے اُبالنے کے لیے رکھ دیں گے تین سیٹی کے لیے تین سیٹی پر آلو اچھے سے اُبال جاتا ہے تو یہاں پر آلو ہو چکا ہے ہم اسے چیک کر لیتے ہیں اسے میں ایک چھوری کے مدد سے اسے چیک کر رہی ہوں تو آلو اچھے سے ہو گیا ہے تو یہاں پر ویجیٹیبل میں دیڑ چمچ گازر ہے تین بڑے چمچ کیپسکم ہے جنشملہ مرچی اور دیڑ چمچ کاندہ ہری مرچی ادرک اور لسن آپ دیکھ سکتے ہیں ادرک کی کانٹری تھوڑا کم لینا ہے لسن کی زیادہ تو یہاں پر آلو اچھے سے اوبل چکے ہیں یہ ہے مکعی کا آٹا اس کے بینے تو یہ پوٹیٹو بنے گئے ہی نہیں کسی کے پاس پوٹیٹو میشر نہیں ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے گلاس لے سکتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اس میں کونچ سکتا ہے یعنی اس کو میش کر سکتا ہے آپ کو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اور آچھے سے کرنا ہے جب آپ کا آلو تھوڑا تھوڑا گرم رہے گا تب ہی کر لینا تب ہی اچھے طریقے سے میش ہو جائے گا تو یہاں پر جو مکعی کا آٹا ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ میں ڈال دینا ہے نمک یہ بہت ہی ضروری ہے اس کی بینہ تو ٹیسٹ نہیں آئے گا اگر آپ مسالے میں ڈالو گے تو بھی اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالنا ہے اور اسے سیم جیسے ہم آٹا لگاتے ہیں اسی طریقے سے لگا لینا ہے اور اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا مساج آپ کے اتنے اچھے طریقے سے جو آٹا ہے اس کو مساج کرتے ہو تو اس میں لگ بک اگر چمچ کی حساب سے دیکھا جائے تو دس سے بارہ چمچ میں نے مکعی کا آٹا کا استعمال کیا تھا یہاں پر مساج کرتے وقت تو مجھے بڑا مزا آ رہا تھا پھر آپ کو اس طریقے سے آٹا لگا لینا ہے اور اس کے بنا لینا ہے پیگڑے تو اس طریقے سے ایک پیگڑا میں نے بنایا ہے اور اس کو جو نورلز کا جو سیپ دینا ہے آپ کو اس طریقے سے بوٹل لے لینا ہے کوئی سی بھی ایک بوٹل لینا ہے اس کے آگے کی حصے پر آپ کو تھوڑا سا تیل لگانا ہے تاکہ وہ چپکے نہ اور جو بوٹل کے دھکن کا حصہ ہے آپ کو اس میں رکھنا ہے ہلکا سا دبا کر اسے پریش کرتے ہوئے آرام سے نکال دینا ہے آپ جب اسے نکال ہوگے تھوڑا دبا کر نکال ہوگے تو وہ خود بخود نکل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو یہ نوڈلز بہت اچھا بنا ہے اسی طریقے سے آپ کو سیم دوسرا بھی بنا لینا ہے یہ بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اب آپ ضرور ٹرائے کر لینا یہاں پہ میں پانی میں نمک ڈال رہی ہوں پانی جب اُبلنے لگے گا تو آپ کو سارے آپ کو گیس کا فلم ہائے رکھنا ہے پھر اس کے بعد میں جب آپ نوڈلز ڈال دو گے تو لو کر دینا اور وہ دھیرے دھیرے خود بخود تو اوپر آنا شروع ہو جائے گا جب اوپر آ جائے گا تو سمجھ لینا کہ آپ کا جو نوڈل سے وہ اندر سے بھی بہت اچھے سے پک چکا ہے کیونکہ ہم نے اس میں مکعی کا آٹا ڈالا ہے تو وہ پکنا بہت ہی ضروری ہے تو اس کو پکنے میں کم سے کم پانچ سے چھ میٹ لگا تھا اور اسے ڈائریکٹ آپ کو ایک تھنڈا پانی میں نکال کے رکھنا ہے ایسے نہیں رکھنا ہے اور اسے ہائے فلم پہ کرو گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے بنے گا تو دیکھیں یہ دم ٹوٹے ٹوٹے اور بوندے ٹائپ میں بنتے ہیں اگر آپ اسے ہائے فلم پہ کرو گے تو یہ اچھا نہیں بنے گا اندر سے پورا کچھا رہے گا اس لئے آپ کو لوہ فلم پہ کرنا ہے اب یہاں پر ایک پین میں آپ کو ایک بڑی چمچ تیل ڈال دینا جس میں ادرک لسن اور مرچی کا پیسڈ جائے گا اب دو سیکنڈ کے لئے بچی سے سوٹے کرنا ہے تاکہ جو کچھا پن کا فیور ہے وہ نکل جائے اب اس کے بعد جتنے بھی ویجیٹیبلز ہے آپ کو وہ ڈال دینا ہے ویجیٹیبلز کو آپ کو پورا پکانا نہیں آئی فلم پہ بچ سوٹے کرنا ہے اب اس کے اندر جائے گا آدھا چمچ کالی میریج آدھا چمچ زیرہ پاورڈر آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر آدھا چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ نمک اور اس میں ڈال رہی ہوں ریڈ چیلی سوس آپ اپنے حساب سے ڈال لیے گا کہ آپ کتنا تکھا کھاتے ہو یہاں پر ڈال رہی ہوں ڈاک سویا سوس یہ بھی بہت ضروری ہے اور اس میں ڈال رہی تھوڑا سا کشمیری لال میرچ کالر کے لیے اور اسی ہائی فلم پہ آپ کو بس پانچ منٹ کے لیے بھون لینا ہے پٹا پٹ سے اور سارے نورز اس کے اندر ڈال دینا ہے اور جب ڈال ہوگے تو گیس کا فلم آگر دینا ہے بند اور اسے ہلکے ہاتھ سے آپ کو مکس کر لینا ہے یہ جب آپ مکس کرو گے تو تھوڑا بہت ٹوٹنے لگے گا اس لئے آپ کو ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے تو یہاں پر جو پوٹیٹو نوڈل سے بلکل بھی تیار ہے یا آپ اسے پاسٹا بھی کہہ سکتے ہو اسے میں آپ سرف کر رہی ہوں تو یہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گا بور ہو چکے ہو کہ تھوڑا نیا دیش بنائے جائے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کرنا اگر آپ میرے طریقے سے بناو گے تو یہ ویسے ہی بنے گا جیسے میں نے بنایا تھا